بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج بات ہوگی برے سخیر کے دو کامیڈین پر بلکہ تین کامیڈین پر ایک کا تعلق بھارت سے ہے اور دو کا تعلق پاکستان سے ہے بھارت کا جو اکلوتا کامیڈین تھا اس کا نام تھا جانی واکر اصل نام بدر الدین جمال الدین تھا اور بھارت کو اپنے جانی واکر پر اپنے اس کامیڈین پر بہت نازت ہے اور اس کو بہت اچھے اچھے پروڈیسر ملے اچھے اچھے فلمیں ملیں جس میں جانی واکر نے ایک مخصوص سٹائل میں لوگوں کو ہسایا اس زمانے میں جو کامیڈین کا رول تھا اس میں ایک فرض کر لیا گیا تھا کہ جو جانی واکر ہے یہ جب بھی سکرین پر آئے گا تو آپ نے ہسنا ہے اس کو دیکھتے ہی چہرے پر ایک مخصوص مسکراہٹ ہونٹوں پر آ ہی جاتی تھی یہ نہیں کہ اس کی شکل دیکھ کر بلکہ ایک فرض کر لیا گیا تھا کہ چونکہ یہ مزائی ادھاکار ہیں تو آپ کو اس کو دیکھ کر ہسنا ہے جانی واکر نے اچھی ادھاکاری کی اچھا مزاق پیدا کیا کریئٹ کیا انیس سو چھبیس میں پیدا ہوئے اور پندرہ بندوں کا یہ اکلوتا کفیل تھا جانی واکر بدر الدین جمال الدین نام تھا اس کا تو بس میں کنیکٹری کیا کرتا تھا تو اسی بس میں سفر کر رہے تھے برراج سہنی بھارت کے سکرپ رائٹر اور ادھاکار تو یہ کنیکٹری کے دوران لوگوں کو ہسایا کرتے تھے مسافروں سے گف شرپ کیا کرتے تھے تو برراج سہنی نے ان کو اپنے پاس بلائیا اور کہا کہ یار تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے ادھاکاری کا میرا دوست ہے گرو دد پروڈیسر ہے اس کو ایک مزائی ادھاکار چاہیے اور اگر تم اس سے مل لو تو ہو سکتا ہے تمہاری لٹری نکل آئے اور جب بدر الدین جمال الدین گرو دد سے ملے تو واقعی ان کی لٹری نکل آئی اور گرو دد نے ان کا نام رکھا اپنی پسندیدہ شراب پر جانی واقر اور اسی نام سے وہ آخری دام تک مشہور رہے جانی واقر پر کچھ نغمے بھی پکچرائس کیے گئے یہ مو ٹیڑا کر کے بولتے تھے اور ایک مخصوص انداز تھا ان کا لیکن جانی واقر کے فن کو ٹھیس لگی اس وقت جب ہم نے منور ضریف کو دیکھا یہ بہت بعد میں آئے تھے انیس سو چھبیس میں پیدا ہوئے جانی واقر اور انیس سو چالیس میں پیدا ہوئے منور ضریف دونوں کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ دونوں نے اپنے فلمی کیریئر میں تین سو فلموں میں ادھکاری دی منور ضریف کا فلمی کیریئر انیس سو چالیس سے لے کر انیس سو چو سٹھ سے لے کر انیس سو چھتر تک ہے منور ضریف کا فلمی کیریئر صرف بارہ سال کا ہے چو سٹھ میں یہ پہلی فلم میں آئے اور چھتر میں یہ انتقال کر گئے لیکن اس کے باوجود منور ضریف جس قسم کے کامیڈین تھے انہوں نے کبھی موں ٹیڑا نہیں کیا انہوں نے کبھی زبردستی ہسانے کی کوشش نہیں کی منور ضریف کا ہر سٹپ اس کا ہر جملہ خود بخود ہسنے پر مجبور کر دیتا تھا ذرا سوچئے اگر یہی منور ضریف انڈیا میں ہوتے تو نہ جانے ان کو کیسے کیسے کام ملتے کرنے کے لیے بارہال ایک غریب فلم انڈسٹری میں ایک قسم پرسی کی حالت میں جو انڈسٹری ہے اس میں منور ضریف جیسا کامیڈین آیا پھر مزید یہ ہوا کے ساتھ رنگیلا بھی آ گیا آپ رنگیلا اور منور ضریف کی کامیڈی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جینون کامیڈی کسے کہتے ہیں جانی واکر ایک اچھ اداکار تھے انہوں نے کچھ فلموں میں سنجیدہ اداکاری بھی کی لیکن مزاہ میں وہ منور ضریف اور رنگیلا کا ہمپلا ہرگز نہیں تھے مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ان کو اتنا پسند کیا گیا شاید اس لئے کہ ان دنوں سپیشلسٹ کامیڈین جو ہونا چاہیے تھا وہ انڈیا میں نہیں تھا اور چونکہ ان کو جانی واکر کی شکل میں ایک کامیڈین مل گیا جس پہ پہلے یہ مہر لگائے گئی کہ یہ جی یہ مزاہی اداکار ہے آپ نے اس پہ ہسنا ہے تو لوگ اس وقت جانی واکر کا نام پڑھ کر اس کا نام پڑھ کر ہی مسکرا دیتے تھے برحال جانی واکر ہو رنگیلا ہو یا منور ضریف ہو ہم کسی کے فن پر انگلی نہیں اٹھا رہے لیکن ہمیں یہ حق تو حاصل ہے کہ ہم ان کو کیٹیگرائز کریں کہ کس کیٹیگری میں کون سا آرٹسٹ ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں آپ لوگ اپنی رائے دیں کہ کیا منور ضریف جانی واکر سے قدر بڑے اداکار نہیں تھے مزاہیہ اداکاری میں آپ ذرا ان کی فلمیں دیکھیں اور ان کا بے سختہ انداز دیکھیں جانی واکر میں بے سختگی نہیں تھی وہ بس سمجھتے تھے کہ چونکہ میں آ گیا ہوں میں تھوڑا سا موں ٹیڑا کروں گا تو لوگ ہنسیں گے اور یہ ہی ہوتا تھا ان کے کچھ جملے متاثر کن بھی تھے اچھے لگے لیکن منور ضریف ایک جنون کامیڈین تھے اور رنگیلا نے بشک موں ٹیڑا کیا لیکن وہ ان کا انداز نیچرل قسم کا لگا زبردستی کا نہیں لگا اور فلمی تاریخ میں جب بھی مزاہیہ اداکاروں کا ذکر کیا جائے گا اگر دیانت داری سے یہ ذکر کیا جائے تو ہمیں منور ضریف اور رنگیلا جانی واکر سے اوپر نظر آتے ہیں انڈیا کی فلم اڈسٹری ہم سے بہت زیادہ آگے ہے وہاں کی اداکاری وہاں کی فلم میکنگ ٹیکنیک لیکن دو تین باتوں میں انڈیا ہم سے کبھی آگے نہیں جا سکا کمیڈین کے لحاظ سے غزل گوئی کے لحاظ سے فلمی مطلب گانے والی غزلے اور غزل گانے والے جو گلوکار ہیں ان کے لحاظ سے حتیٰ کہ ایک کلیسیکل گلوکار بھی پاکستان کے حصے میں زیادہ آئے ہیں اور بس یہی آج کا ویلاگ تھا کہ میرے دل میں کافی حرصے سے یہ خواہش تھی کہ میں کیٹیگرائز کروں ان مزائی اداکاروں کو کہ جن کو ایک بڑا اداکار سمجھا جاتا ہے کیا واقعی وہ اتنے بڑے ہیں جتنا کہ ان کو سمجھا جاتا ہے تو میں نے اپنی بات واضح کر دی اگر آپ کو اختلاف ہے تو کامنٹس کریں تمیز کے دائرے میں رہ کر اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ